جس طریقے سے ملتان سلطان نے سلطانوں جیسی کارکردگی پیش کی لیکن آج وہ فائنل میں سلطانوں جیسی کارکردگی پیش نہ کر سکی اور آج جو میدان تھا وہ قلندس کے نام رہا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اپنے یوٹیوب چینل ایم آئی بی سپورٹس پر میں ہوں مرزا اقبال بیک ایج بیل پی ایسل سیون ایک مہینے کے بعد ایک نئی چیمپین ٹیم کے صورت میں اپنے اختتام کو پہنچی لاہور قلندس کی ٹیم نے پہلی مرتبہ اس ٹورنمنٹ کو جیتنے کا عزاز حاصل کیا اور وہ روایت برقرار رہی کہ کوئی بھی جو دفاعی چیمپین ٹیم ہے وہ ایج بیل پی ایسل سیون میں اپنے ایج بیل پی ایس ایسل میں اپنے عزاز کا دفاع نہیں کر سکی اور یہی ہوا کہ اپنے عزاز کا دفاع کرنے میں ملتان سلطان ناکام ہوئی آج گدافی سٹیڈیم لاہور میں ستائیس ہزار سے زائد تماشائیوں کے سامنے جس طریقے کی کارکردگی پیش کی لاہور قلندس نے ایک تو اس کو ہوم گراؤن ہوم کراؤن کا مکمل سپورٹ حاصل تھا اور پھر جو اننگز کھیلی انہتر رنز کی محمد حفیظ نے اس اننگز کی بدولت ایک سو اسی رنز سکور کرنے میں کامیاب ہوئی مقررہ ب ایس عوض میں لاہور قلندس کی ٹیم اور ان کا بھرکور انداز سے ساتھ دیا ہیری بروک نے جنہوں نے ایک تالیس رنز سکور کیے لیکن آٹھ گینڈوں پر اٹھائیس رنز کی ایک توفانی اننگز کھیلی دیوڈ ویزا نے جنہوں نے اس ٹورنمنٹ میں پاور ہٹنگ کی ایک نئی روایت کو جنم دیا اور آخری عوض میں گزشتہ میک میں بھی انہوں نے بڑی اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا تھا اور اس طرح ایک بڑا حدب جو تھا وہ سامنے تھا ملتان ملتان سلطانس کی ٹیم کو ملتان سلطانس کی ٹیم بہت زیادہ انحصار کر رہی تھی اپنے دونوں اوپنرز شان مسعود اور محمد رزوان پر اور دونوں اوپنرز آج ناکام ہوئے اور اس کی وجہ سے وکٹو کی جھڑی لگ گئی اور پوری ٹیم ان کی جو تھی وہ ایک سو ارتس رز بنا کر آؤٹ ہو گئی جبکہ ابھی تین گیدوں کا کھیل باگتی تھا آج شاہین شاہ افریجی نے بڑی اندہ بالنگ کا مظاہرہ کیا انہوں نے دو وکٹے حاصل کی اس کے علاوہ اگر آپ سکور کارٹ پر نظر ڈالیں جو ہے وہ ملتان سلطانس کی تو ملتان سلطانس کی جانب سے محمد رزوان چودہ رنز بنا سکے انیس رنز شان مسعود نے بنائے کچھ بہتر بیٹنگ کا مظاہرہ کیا خوشدر شاہ نے جنہوں نے بتیس رنز سکور کیے ستائیس رنز ٹیم ڈیویڈ نے بنائے اور اس طرح تین وکٹیں شاہین شاہ افریجی نے تین وکٹیں حاصل کی ان کی وکٹوں کی تعداد بیس ہو گئی اس ٹورنمنٹ میں اور ان کا بھر سنس دے کر دو وکٹیں حاصل کی جس میں محمد رزوان کی وکٹ بھی شامل تھی اور یہی سے میچ کا پاسا لاہور کلندس کے حق میں پلٹا لاہور کلندس کے ڈیریکٹر کوچنگ آقب جعبید کوویٹ کی وجہ سے آئیسولیشن میں تھے وہ وہاں موجود نہیں تھے لیکن اس کے باوجود لاہور کلندس کی ٹیم نے آج زندہ دلانے لاہور کے دل جیت لیے اور بڑی زبدس کامیابی حاصل کی آٹھ کروڑ روپے کی انامی رقب کی حق دار ٹھیری لاہور کلندس کی ٹیم جبکہ دوسرے نمبر پر جو ٹیم آئی وہ ملتان سلطانس کی تھی اور سپریٹ آف دا کرکٹ کا آور جو ملتان سلطانس کی ٹیم کو ملا اور پھر اگر آپ دیکھیں کار کر دے گی کے لحاظ سے جس طرح سے کار کر دے گی خوش دل شاہ نے اس ٹورنمنٹ میں پیش کی وہ ٹورنمنٹ کے بہترین آل راؤنڈر بھی قرار پائے بہترین فیلڈر بھی قرار پائے جبکہ شاداب خان کو ٹورنمنٹ کا بہترین بولر قرار دیا گیا اگرچہ انہوں نے انیس فکٹے حاصل کی لیکن انہیں ٹورنمنٹ کا بہترین بولر قرار دیا گیا تو ایج بیل پی ایس ایل اب چوتیس میچز کے بعد اپنے اختتام کو پہنچی پندرہ میچز کراچی میں ہوئے انیس میچز گدافی سٹیڈیم لاہور میں کھیلے گئے اور جس طرح اس ٹورنمنٹ میں خاص طور پر جب یہ ٹورنمنٹ لاہور منتقل ہوا دس فروری سے ستائیس فروری تک اور ابتداء میں جو تھا وہ پچاس فیصد تماشائیوں کے بیٹھنے کی اجازت تھی ان سی او سی کی جان پھر اس کے بعد سو فیصد تماشائیوں کے بیٹھنے کی اجازت ہو گئی تو یہ ٹورنمنٹ اب پاکستان کرکٹ کی شناخ پاکستان کرکٹ کی پہچان بن چکا ہے اور ہم دنیا میں کسی بھی لیگ سے ایج بیل پی ایس ایل کو کمپیر کر سکتے ہیں دیورنگ دی ٹورنمنٹ جس طرح مایکل وان نے ٹوئٹ کیا حالانکہ وہ بڑے کرٹک رہے ہیں پاکستان کرکٹ کے لیکن انہوں نے جس طرح سے ٹوئٹ کیا انہوں نے کہا کہ یہ لیگ جو ہے دنیا کی چند بہترین لیگز میں ہے حالانکہ ٹوپ کے کرکٹر اس مرتبہ نہیں آئے تھے اگر ایک ٹوپ کے کرکٹر تھے راشد خان افغانستان کی جنہوں نے تیرہ وکٹے حاصل کی ایلکس ہیلز تھے اس کے علاوہ اگر کوئی ہم دیکھیں کہ وہ پرومننٹ کرکٹر نہیں آیا جین فاکنر آئے تھے وہ تنازع کا شکار ہو کر واپس آسٹیلیا کو لوٹ گئے لیکن اور زیادہ تر انگلش کرکٹر اس ایج بیل پی ایس ایل میں ایکشن میں نظر آئے لیکن اس کے باوجود جو کرکٹ کی کالیٹی تھی وہ بڑی زبردست تھی بیشتر میچز اپنے آخری اور تک گئے اور جس طریقے سے ملتان سلطان نے سلطانوں جیسی کارکردگی پیش کی لیکن آج وہ فائنل میں سلطانوں جیسی کارکردگی پیش نہ کر سکی اور آج جو میدان تھا وہ کلندس کے نام رہا اب ایک نئی چیمپین ٹیم آئی ہے دوہزار سولہ میں اس ٹورنمنٹ کو اسلام آباد یونائٹڈ نے دوہزار سترہ میں پشاور ظلمی نے دوہزار اٹھارہ میں اسلام آباد یونائٹڈ نے جیتا پھر دوہزار انیس میں کوئٹا گلیڈیائٹرز اور اس کے بعد دوہزار بیس میں کراچی کنگز اور گزشتہ برس ملتان سلطان کی ٹیم یہ ٹورنمنٹ جیتی تھی تو اس طرح لاہور کلندس جس نے اپنے پلیئرز ڈیولپمنٹ پروگرام پر خاصا کام کیا سب سے متحرک فرنچائز جو چھے فرنچائزز ہیں ان میں لاہور کلندس تھی اور ٹرولی وہ ڈیزرف کرتے تھے کہ وہ اس ٹورنمنٹ کے چیمپین بنے تو اب دیکھتے ہیں آئندہ آنے والے وقت میں ای یہ لیگ فروری میں ہوتی ہے تو اب دیکھتے ہیں آنے والے وقت میں ہی جو پاکستان کا برینڈ ہے یہ شاید تینے کرکٹ کے لیے کیا لے کر آتا ہے دیکھتے رہیے ایم آئی بی سپورٹ